موسیقی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کرسٹانو رولانڈو آج کل یورو کپ میں اپنی قومی ٹیم پرتگال کی نمائندگی کر رہے ہیں تو واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ منگل کو ہنگری کی کلاپ ایک گروپ میچ سے قبل انہوں نے ایک پریس کامپرنس میں آتے ہی اپنے سامنے رکھی کوکاکولا کی دو بوتلوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا پھر انہوں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور اسے لہر آیا اور پرتگالی زبان میں لبزگوا کہا جس کے معنی ہے پانی بظاہر وہ سوپ ڈرنک پر پانی کو ترجیح دینے کا اشارہ دے رہتے یہ پریس کامپرنس پیر کے روز ہوئی تھی یہ ویڈیو سامنے آتے ہی دنیا بر میں شائقین اس پر ترہ ترہ کے تفسرے میں مصروب تھے مگر جلدی صورتیال اس وقت تبدیل ہو گئی جب معیشت پر رپورٹ کرنے والی جریدوں نے کوکاکولا کے شیئرز میں گراوٹ کی کبر دی کوکاکولا کی شیئرز میں کمی کی وجوہات جو بھی ہوں مگر سارفین اس کو دنیا کے امیر ترین فٹوالر کی عرقت سے جھوڑتے نظر آئے کیلوں کے موق کر جریدے دے ایتلیٹک کے مطابق پیر کی صبح کوکاکولا کمپنی کے مارکٹ میں پی ایس ایس کیمت چپن ڈالر پوائنٹ ایک تھی مگر لگ بگ اس وقت جب رولانڈو کی پرنس کامپرنس کا تموی توڑی دیر ہوئی تھی فی ایس ایس کیمت ایک پوائنٹ چھ پیسد کم ہو کر پچپن پوائنٹ دو پیسد ڈالر تک گر گئی مارکٹ کی قدر کے اعتبار سے یہ رقم چار ارب ڈالر بنتی ہیں یعنی کوکاکولا کی مجموعی مالیت دو سو بیالی سرب ڈالر سے گٹ کر دو سو اڑتی سرب ڈالر تک پہنچ گئی البتہ یہ دن کی اقتدام تک پی ایس ایس مالیت دوبارہ پچپن پوائنٹ انتیس ڈالر تک جا پہنچی تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہوسکی کہ آیا رولانڈو کی اس اقدام سے کوکاکولا کے شیرز میں گراوٹ کا کوئی برہراز تعلق ہے کوکاکولا نے اگرچہ رولانڈو کی سرکت پر رد عمل ضرور دیا تاہم شیرز گرنے کے معاملے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا رولانڈو کی جانب سے کوکاکولا کی بوتلوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد کوکاکولا کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر کسی کو اپنی پسند کا مشروع انتقاب کرنے کی اجازت ہے ہر کسی کو اپنی پسند کا ذائقہ ضرورت مختلف ہوتی ہیں ہم ہر کلاڑی کو پریس کامپرنس سے قبل ایک پانی کی بوتل کوکاکولا اور کوک زیرو پیش کرتے ہیں تاہم کمپنی کی جانب سے شیرز گرنے کے معاملے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا کوکاکولا یورو کپ کا آفیشل اسپانسر ہونے کے ساتھ ساتھ رولانڈو کی موجودہ کلب ویونیسٹ کی اسپانسر بھی ہیں سال کے بہترین کلاڑی کا ایوارڈ بیلنڈی اور پانچ مرتبہ جیتنے والے کرسٹانو رولانڈو اس سے قبل بھی سیت بخش گزاؤں کی ترویج کرتے آئے ہیں وہ چتیس برس کے ہیں لیکن ان کی فٹنس لا جواب ہے جس کے باعث وہ آج بھی دنیا کے بہترین کلاڑیوں میں سے ایک کردانے جاتے ہیں وہ اپنی وردش کے معمول اور روزانہ کی گزا کے حوالے سے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے پوسٹ کرتے رہتے ہیں رولانڈو اس سے قبل بھی بلواستہ طور پر کوکاکولا نہ پینے کی ترجیب دے چکے ہیں انہوں نے ایک انٹریو کے دوران کہا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے سے اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کوکاکولا اور پانٹا یعنی سوپ ڈرنگ پیتا ہے اپنی روزانہ گزا کی معمول شیئر کرتے ہوئے رولانڈو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے بتا چکے ہیں کہ وہ دن میں چھ مرتبہ توڑی توڑی مقدار میں کانا بھی کاتے ہیں اس گزا کی کاس بات یہ ہوتی ہے کہ پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ میری گزا میں پلوں اور سبزیوں کی بیتات ہوتی ہے اور میں میٹی چیزوں سے اشتناب کرتا ہوں اور اس دوران پانی پینا بہت ضروری ہے رولانڈو کی اس عرکت کے بعد کوکاکولا کے شیئرز قیمت گرنے کی قبر آئی تو ایک سارپ نے لکھا کے رولانڈو اب نئے ہیلیون مسک بن چکے ہیں اس حوالے سے اکثر سارپین رولانڈو کی جانب سے پانی کو کوکاکولا پر پھوکیت دینے کے اقدام کی تاریخ کرتے دکھائی دیئے تام خوش سارپین نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا یہیں تک تھا ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں میرے اس چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور ہاں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بائے بائے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں